محمدہو انوسولی علیہ وصول ہیلکریم اما بعد جہاں موبائل نے دور دراز کے رشتوں کو جوڑ رکھا ہے وہیں ایک کمرے میں بیٹھے باپ بیٹے ماں بیٹیاں بھائی بہن اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ اور ساتھ ہونے کے باوجود تنہا کرنے میں بھی اس کا اہم رول ہے یوں تو بیوی اپنے شہر سے اور شہر اپنے بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن اس محبت کے تقاضے کو پورا کرنے یعنی ایک دوسرے کو وقت دینے میں رکاوٹ کی بڑی وجہ یہی موبائل ہے صورت حال یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں اپنے اپنے موبائل میں بزی ہوتے ہیں ایک دوسرے کی پرواہ نہیں ہوتی ایجادات کے اس دور میں شادی شدہ جوڑے کو سب سے زیادہ نقصان موبائل سے ہوا ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جب بیٹی شوہر سے لڑ جھگڑ کر مائکے آ جاتی تب ماں باپ حیران ہو کر پوچھتے تھے کہ کیا ہوا اس سے پہلے انہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی تھی اب موبائل کے ذریعہ ایک ایک بات رپورٹ کر کے وہاں سے ہدایات وصول کرنے کا مزاج بن چکا ہے جہاں ماں یا بڑی بہن سمجھدار ہوتی ہے وہاں رشتے کو ٹھیک کرنے اور اسے نبھانے پر زور دیا جاتا ہے لیکن معاملہ اگر اس کے برعکس ہو تو وہ پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں کی اللہ مان و الحفیظ نتیجتاً رشتوں میں تلخی پیدا ہو جاتی ہے جس سے رشتے یا تو بس زبردستی گھسیتے جاتے ہیں یا پھر انہیں ہمیشہ کیلئے ختم کر لیا جاتا ہے جس کا خمیازہ صرف میاں بیوی کو ہی نہیں بلکہ ان دونوں کی فیملی اور اگر آلاد ہو تو اسے بھی بھگتنا پڑتا ہے ادھر شوہر سے تو تو میں میں ہوئی ادھر بیٹی نے ماں کو فون کر کے رونا رو رہی ہے کی میرے شوہر نے مجھے ڈانٹا ہے بیٹی کی ماں نے بھی اسے میں آ کر بیٹی کی ساز کو فون ملایا کی آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کو ڈانٹا ہے اور اس طرح لڑائی بڑھ کر طلاق تک پہت جاتی ہے اب اس معاملے میں قصور بار کن صرف اور صرف موبائل آدھے سے زیادہ لڑائیاں یہی موبائل کرواتا ہے شوہر تھکا ہارا گھر آیا ہے بیوی فون پر بیزی ہوتی ہے شوہر گھر آتے ہی کسی نہ کسی سے فون پر لگاتر بیزی ہو جاتا ہے عورت ہویا مرد دونوں کو چاہیے کہ گھر کے اندر ضرورت کی علاوہ موبائل کو خود سے دور رکھیں چشتوں کو ٹائم دیں اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ایک دوسرے کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے اگر نہیں ہے تو صرف ٹائم اور توجہ کیسا دور آ گیا ہے بزاہی تو سب اپنے ہیں لیکن موبائل کے وجہ سے اپنوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے آج کل کی ماں کے پاس بھی بچوں کی تربیت کا ٹائم نہیں ہے جہاں بچہ رویا وہاں ماں نے اسے ایک فون پکڑا دیا اور خود بھی فون پر بیزی ہو گئی بچوں کے ہاتھوں میں کتاب کے بجائے موبائل دیا جا رہا ہے بچہ سارا دن دیکھ رہا ہے کہ ماں باپ بچے کے بجائے فون کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں تو بچہ بھی وہی سیکھ رہا ہے اس لئے خدارہ موبائل سے زیادہ رشتوں کو اہمیت دیں ورنہ ایک دن اس نسل کے ہاتھ رشتوں سے خالی رہ جائیں گے رشتے دور بہت دور ہوتے چلے جائیں گے اور ہاتھ میں صرف موبائل رہ جائے گا وما علینا اللہ البلاغ بچہ بہت سارا Toldہ